السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہد بٹی آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی ناظرین پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کبھی باپ کے ہاتھوں بیٹی کا قتل کبھی شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل کبھی بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل تو روٹین کے واقعات ہیں کبھی خواجہ سرا کے ہاتھوں بیوی کا قتل آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کیسے ہوا یہ قتل اور آٹھ سال تک کیسے چھپا یہ قتل کیسے ہوئی خواجہ سرا کی شادی جانتے ہیں اسی کی زبانی اچھا کیوں قدل گیا وہ غلط تھی اور سمجھایا تھا ہم نے سب نے سمجھایا ابو نے بھی میں نے بھی سب نے تو اس نے مارے گھر کے پاس ہی کمرہ رہنے پہ لے لیا تھا اچھا کیا آپ نے اطلاع کیوں دی اس کو مجھے یہ بتائیں یہی لڑائی جگڑوں کی وجہ سے میری وجہ سے تمہاری کتنی عمر تھی اس وقت چودہ سال چودہ سال تمہاری عمر تھی تو تم کرتے کیا ہو ابھی ڈانس پروگرام ڈانس پروگرام کرتے ہو تو تم نے جسم میں کوئی تبدیلی آئی تھی یا تمہیں کیا فیل ہوا کہ تم نے اس کو طلاق دی ایسی کیا وجہات تھی جو طلاق دینے کی تھی وہ لڑائیاں جگڑی تھی بس ڈانس پروگرام کرنا یہ وہ سب وہ کہتی تھی کہ ڈانس پروگرام نہیں کرو جی اچھا تو قتل کیسے کیا قتل اس نے ڈنڈا مارا اور میں نے سار پہ اس کے موں پہ تکیہ رکھ دیا سانس اس کی گھم ہو گئی نہیں آٹھ سال پہلے تم نے قتل کیا اس کا تو کیسے بلائیا اس کو گھر پہ تمہاری علیتگی ہو گی تھی تم نے طلاق دے دی اس کے بعد تم نے اس کو دوبارہ گھر کیسے بلائیا لشتے داری تھی دوستانہ محول تا وہ آ جاتی تھی پہلے بھی آتی جاتی تھی طلاق کے بعد بھی آتی جاتی تھی وہ غلط تھی مانتے ہیں ناظرین وہ غلط تھی اس بات کو مانتے ہیں اس نے طلاق دے دی اس کے باوجود اس نے کیوں قتل کیا مجھے یہ اس بات کب بتائیں نا بس تائے کی بیٹی تھی اس کے ابو نہیں تھے کوئی سمجھانے والا اسے نہیں تھا اسی لیے ہم نے سمجھایا ابو نے بھی سمجھایا غیرت کا مسئلہ تھا جی تو جب تم ڈانس کرتے ہو فنکشن پہ جاتے ہو اس وقت تمہیں لوگ تنگ نہیں کرتے ہو تمہیں نہیں کچھ کہتے نہیں میں پروگرام پہ جاؤں یا کسی میلے پہ جاؤں تو میں نے گاڑی پہ جانا اور گاڑی گاڑ کے باہر آتی ہے وہاں بھی اتار کے چلے جاتی ہیں اچھا ہانجی بھئی آپ نے کیوں قتل کیا میں نے بھی اس لیے کیا تھا کہ میری تائے کی بیٹی تھی تائے کی بیٹی تھی تو قتل کر دیا جی کیوں قتل کیا یہی کہ لوگ باتیں کرتے تھے کیا باتیں کرتے تھے کہ وہ غلط ہے آپ نے دیکھا تھا اس کو جی کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا جب لیا تھا اس نے تو غلط تھے آدمی باہر آتے جاتے میں نے دیکھے تھے تو کسی اور کام سے بھی لوگ باہر آتے جاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غلط تھی تو آپ نے اس کا قتل کر دیا آپ کو کچھ بات ایسی فیل ہی نہیں ہوئی قتل کر دینا بندہ مار دینا وہ کوئن تھا آدمی تھا جو آدمی جائیں گے آئیں گے لڑکی تھے کیلی گھر لیتی لڑکوں کا کیا کام تھا کسی غلط کرتی تھی تو اس لیے جاتے تھے نا لڑکے آپ کیا کرتے ہو میں کسی ہوں اس لیے عورت کو مار دیا اس لیے نہیں مارا تھا کہ لوگ باتیں کرتے تھے اس لیے تو آپ کہاں پھینکا اس کو قتل کرنے کے بعد کیسے پھینکا اس کے یہ بتاؤ اس کو بوری میں ڈال کر روئی میں پھینک دیا تھا کیسے بوری میں پھینکا کہاں پھینکا ریجنگ والی نیر کے ساتھ ایک روئی ہے حضر کیسے پتا چلا اس کی لاش ملی نہیں کیسے پتا چلا پولیس کو میں نے خود ان کو فون کر کے بتایا تھا خود فون کر کے کس کو پولیس کو بتایا آپ نے نہیں اپنے سالے کو بتایا تھا تو پھر تو انہوں نے پھر پولیس والوں کے ساتھ بات کی کب بتایا تھا آپ نے ہو گئے ہیں تقریباً دس یارہ مہینے ہو گیا قتل کر کے کیا آپ کو اچھا لگا تھا سکون ملتا تھا آپ کو نہیں کیا آپ مصمت ہوتا تھا یہی کہ میں پھانسی ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کیا ہونا چاہیے جو سزا دے دیں گے سنی عرف نویت کی چودہ سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے ایک سال بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ نام مرد ہے ایک سال بعد ڈیووس ہو جاتی ہے کچھ ہی عرصہ بعد لڑکی کے والد کی وفات ہو جاتی ہے لڑکی سنی کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ لے کر رہنے لگ جاتی ہے سنی کا کہنا تھا کہ لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا لوگ مجھے باتیں کرتے تھے اور میں نے اس لیے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اب کیا ہوگا اس کہانی کا انجام یہ فیصلہ کرے گی عدالت جرم کبھی چھپتا نہیں ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے